لہور کی جن کے لیے انتخابی مارکے میں تیزی آ گئی ہے پیپلز پارٹی آج این اے ایک سو ستائیس میں سیاسی پاور شو کرے گی ٹاؤنشپ میں پنڈال سچ گیا ٹیبکہ بارہ ہزار سے زیادہ کرسیاں لگا دی گئی ہیں خواتین کے لیے الگ بلوگ بھی بنایا گیا ہے ہر طرف پارٹی پرچمو کی باہر ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کے گئے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جیالو کا لہو کرمائیں گے حافظ محبوب علی اس وقت منحج گراؤن پر موجود ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ تیاریاں جو ہیں وہ آخری مراقل میں داہل ہو چکی ہیں پارٹی پرچم لگا دی گئی ہیں کرسیاں سجا دی گئی ہیں بارہ ہزار کے قرید کرسیاں رکھی گئی ہیں اور بلاول بھٹو آج لاہور میں حلقہ این ایک سو ستائیس میں جلسے سے خطاب کریں گے جبکہ جیالو کی بھی آمد کے بڑی تعداد میں آمد متوقع ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی لاہور کی لیڈرشپ ہے وہ بھی آج اس جلسے میں موجود ہوگی اور اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہلقہ این ایک سو ستائیس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری الیکشن کے لیے کھڑے ہیں اور آج وہ لاہور کے عوام اور لاہور کے جیالو سے جو ہے وہ خطاب کریں گے اسی پنڈال میں باتین کے لیے الگ سے بھی ایک جگہ بنائی گئی ہے تبکہ سٹیج بھی سجا دیا گیا ہے کرسیاں رکھتی گئی ہیں اور بلاول بھٹو کے لیے بولٹ پروف جو ٹائس ہے اور جو اس کے علاوہ پروٹیکشن ہے وہ کی گئی ہے ساؤنڈ سسٹم بھی انسٹال کر دیا گیا ہے کرسیاں لگا دی گئی ہیں اور سٹیج اور کرسیوں کے درمیان خاردار تاروں سے ایک بارڈر بھی بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اب صبح کا وقت ہے اور ابھی بھی بچے جو ہیں پیپلز پارٹی کے جیالے جو ہیں ان کی فیملیز جو ہیں وہ پہنچ رہی ہیں گاہے بگائے اور پارٹی پر شم انہوں نے تھامے ہوئے بڑی بڑی پینافلیکسز بھی لگائی گئی ہیں یہاں پر سریحاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ تک تے لاہور کی جنگ کے لیے انتخابی مارکے میں بڑی تیزی آئی ہے پیپلز پارٹی آج این اے 127 میں سیاسی پاور شو کرے گی ٹاؤنشپ میں پنڈال سچ گیا ہے بارہ ہزار سرسائیت کرسیاں لگا دی گئی ہیں خواتین کے لیے الگ بلوگ بھی بنا دیا گیا ہے ہر طرف پارٹی پرشموں کی بہار آ گئی ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو جیالوں کا لہو گرمائیں گے یہ مناظر آپ نے ٹیلیوین سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں کرسیوں کے ساتھ پرشم بھی لگا دیے گئے ہیں ہر طرف پارٹی پرشموں کی بہار آ گئی ہے اور ننے مونے جو جیالے ہیں اس وقت گراؤن میں موجود ہیں آج پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے ہلکہ این ایک سو ستائیس میں بلاول پھوٹو زرداری چیرمنٹ بلاول پھوٹو زرداری آج جیالوں کا لہو گرمائیں گے اور آپ کو یہ پیٹا چلیں کہ آج جو ہے وہ میک اور پریک ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے اور امید ظاہر کی جاری ہے پیپلز پارٹی کے جانب سے کہ آج کا یہ جو پاور شو ہے یہ ایک بڑا اور کامیاب پاور شو ہوگا جس کے بعد جو ان کی الیکشن کیمپین ہے وہ مزید زور پکڑے گی اور بلاول پھوٹو کے آنے سے بلاول پھوٹو کے خطاب کرنے سے ایک جو جیالے ہیں وہ زیادہ موبیلائز ہوں گے اور آج بلاول پھوٹو پہلا خطاب کریں گے لاہور کے عوام سے اپنا اور اس کے علاوہ وہ اپنا منشور جو ہے پیپلز پارٹی کا وہ بھی بتائیں گے اور اس وقت بھی جو ننے منے جیالے ہیں وہ موجود ہیں وہاں پر پارٹی پرشم لگ چکے ہیں کرسیاں سجا دی گئی ہیں خاردار تارے لگا دی گئی ہیں سیکیورٹی انگزامات ہیں ساؤن سسٹم انسٹال کر دیا گیا ہے خواتین کے لیے الگ سے ایک راستہ بنایا گیا ہے تو میک شور کہ کوئی بھی اس طرح کیا نہ ہوش کبار واقعہ نہ پیش آ سکے اور تقریبا بارہ ہزار کرسیاں لگائی گئی ہیں اس گرانڈ میں اور اس وقت تیاریاں جو ہیں وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں اور ارلی مارننگ کے یہ مناظر ہیں اور اس وقت بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں اور لائٹنگ کا بھی انتظام کیا گیا ہے حافظ محبوب ممارسط موجود ہیں اس پر حافظ بتائے گا تیاریاں اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں ہلکا این ایک سو ستائیس ٹاؤنشپ کے علاقے میں جہاں پر بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ آج یہاں سے خطاب کریں گا اس وقت جلسہ گاہ میں تمام انتظامات جو ہے وہ مکمل کلیے گئے ہیں یہاں پر بارہ ہزار سے زائے جو ہے وہ کرسیاں لگائی گئی ہیں جبکہ پیپلز بھارٹی کے جنڈے جو ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے جبکہ خواتین کے لیے علیدہ سے پندال جو ہے وہ یہاں پر بنائے گیا ہے تاکہ خواتین جو ہے وہ اس میں رہے ہیں اس وقت سے جو ہے وہ کاکنان ابھی تک یہاں پر نہیں آئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر ابھی تک معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ تاخیر کا شکار لگ رہے ہیں یہاں پر دور تک دیکھا جائے تو سیکیورٹی کے بھی انتہائی سے ادامات کیے گئے ہیں پولیس کی بھائی نفری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جبکہ یہاں پر جو ہے وہ جگہ جگہ لائٹنگ اور ساؤنڈ سسٹم جو ہے وہ لگا دیا گیا سٹیج کی تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں اور یہاں پر یہ مرکزی سٹیج ہے جہاں پر بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ یہاں سے خطاب کریں گے اس کے علاوہ یہاں پر جو پیچھے مرکزی قیادت کے لیے جو ہے وہ کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں تاکہ یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت اور جو لاکی قیادت ہے وہ یہاں پر بیٹھے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سٹیج مکمل طور پر تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ کارکنان جلسہ گاہ پر نہیں پہنچے پیپلز پارٹی انتظامیہ کی جانٹ سے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ بلاول بٹو زرداری ایک بجے جو ہے وہ یہاں سے خطاب کریں گے لیکن ابھی تک جو کارکنان یہاں پر نہیں پہنچے اس سے یہی لگا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے مزید تحہیر کا شکار ہو سکتا ہے جیسے ہی یہ پنڈال بڑھے گا اس کے بعد جو ہے بلاول بٹو زرداری یہاں پر آئیں گے جو کہ یہاں سے خطاب بھی کریں گے اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی سیمیر قیادت جو ہے اور جو لاہور بڑھ سے مختلف ملک بڑھ سے جو کافلے آنے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے ابھی تک جو ہے وہ کارکنان یہاں پر نہیں پہنچے تو یہی لگا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے وہ تحہیر کا شکار ہوگا اور بلاول بٹو زرداری جو ہے وہ یہاں سے اہم خطاب بھی کریں گے اور ہلکے کی عوام کے لیے جو ہے وہ کچھ علانہ جو ٹھیک ہے حافظ مہبوب بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تخت لاہور کی جنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا لاہور میں پاور شو ہونے جا رہا ہے